ہمارے ساتھ کنڈری مندری گجن سینک شکھاوت ہے ان سے بات کرتے ہیں سر ابھی گلام نے بھی ازاد راستباہ کے جو بکش کے نیتا ہے انہوں نے ابھی بولا کہ سرکار یہ سنشد کرے کہ ایم ایس پی کے نیچے کوئی جو ہے فصل کسان سے نہیں کھری سکے اوپر کسان سے نہیں کھری سکے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ راشپتی اس بل پہ ہستاکشن نہ کرے لیکن یہ بل دونوں صدنوں سے پارت ہوا ہے اور کوئی کارن نہیں ہے کہ راشپتی کو اس بات کا آگرہ کیا جائے کہ اس بل پہ ہستاکشن نہ کریں جہاں تک ایم ایس پی کا پرشن ہے میں گلاب نبی آجاد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ دوہزار چار سے لے کے دوہزار چودہ تک ستہ میں تھے انہوں نے دوہزار چار سے لے کر کے دوہزار چودہ تک جب سوامیناتھن صاحب کی ریپورٹ آگئی تھی اس کے بعد میں بھی انہوں نے کیوں کر ان ساری ریکمنڈیشنز کو کیوں نہیں مانا وہ دوہزار چار سے چودہ تک ستہ میں تھے تب ان کو کسان کا گھر کیوں نہیں دکھائی دیا تھا تب دیش کے کسان کو پچاس پرتیشت لابکاری مولے ملنا چاہئے تھا اس مانگ کو انہوں نے کیوں نہیں اس بکار کیا تھا کیول ایم ایس پی کی چرچہ کرنے سے ایم ایس پی نہیں ملتی ہے ساہس کے ساتھ میں اس بات کے لئے نرنے کرنا پڑتا ہے جو ماننی ہے پردان منتری ماننی مودی جی نے کیا کہ پچاس پرتیشت لابکاری مولے ایم ایس پی کے روپ میں ملے یہ دیش کے کسان کا ادھکار ہے اور یہ ادھکار اس کو دیا اور کیے بھلا ادھکار نہیں دیا پرکیورمنٹ میں گلاب نبی آزاد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یو پی اے کے شاشن کے دوران جب آپ کو ایم ایس پی کی اتنی چنتہ تھی آپ نے ایم ایس پی نہیں بڑھائی پر کمزنگ خرید تو کرتے پورے دس سال میں دلن کی بات کروں تین ہزار کروڑ روپے کا دلن اور تلن خریدہ گیا تھا اور مودی جی کی سرکار میں پچھتر ہزار کروڑ روپے کا دلن اور تلن خریدہ گیا آنکڑوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے بات کریے آزاد صاحب اس دیش کو مرک بنا کر کے دیش میں بھرانتی فیلا کر کے دیش کے بھولے بھالے انپڑ لوگوں کو اوپر میں ساماجک ویمنس سے فیلا کر کے آپ نے دیش کو پچپن سال تک لوٹا ہے ستہ کے سنگہ حسن پہ بیٹھ کے اب دیش کی جنتہ اس کو سویکار نہیں کرے گی بل پاس ہو گیا سنسط سے لیکن ویپکش ابھی بھی سرک پو ترنے کی تیاری کر رہا ہے کانگریس لمبا اندولن اس کو خلاف چلانے کی تیاری کر رہی ہے ان کو کیا آپ سندیش دیں گے میں یاد دلانا چاہتا ہوں citizenship amendment act ویسے میرے پاس میں بہت سارے ادھار ہیں لیکن کیونکہ اب تھوڑے ہی دن بیتے ہیں اس لئے وہ آپ کو ایک بار واپس آپ کو اور آپ کے درشکوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں پاریت ہوا تھا تب اسی طرح کی نوٹنکی کرنے کا کام انہوں نے کیا تھا اسی طرح کی دعوے انہوں نے کیا تھے کہ ہم دیش بھر میں اس بات کو لے کر کے جائیں گے لیکن مطر جھوٹ کو پیدا کر کے کھڑا کیا جا سکتا ہے دوڑایا نہیں جا سکتا حقیقت جب جنتہ کے سامنے آتی ہے جنتہ اسویکار کر دیتی ہے اس سمیں بھی یہ ہوا اور ایک بار پھر وہ ہی ہونے والا ہے سر آٹھ سدستیوں کو جو نیلمبیت کیا گیا اس راج سبہ سے وہ دھڑنے پہ رات بھر بیٹھے رہے اور ایک جیسٹر دیکھے سبھاپتی کا وہ ان کے لیے چائے لے کے جا رہے ہیں جو آچرن اور ویوہار تھا بیس تاریک کو اس کے لیے ان کو ایک سدن کے ایک ستر کے لیے نیلمبیت کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ ماننی ہے سبھاپتی ماننی ہے اپراشترپتی مہودہ جیسٹر کا گوڈ گیسٹر تھا کہ صرف اتنے بڑے اکشم میں اپراد کے لیے جو دیش کا دیش کی لوگتانترک ویوستاؤں کا دیش کے سمبیدھان کا اپمان انہوں نے کیا اس کے بعد میں بھی ان کو اتنی کم سجادی لیکن اس کے بعد میں 21 تاریک کو دن بھر انہوں نے جس طرح کا آچرن اور ویوہار کیا مجھے لگتا ہے کہ شاید سبھاپتی جی یا اپسبھاپتی جی گوڈ گیسٹر دکھا کر کے اپنے سہردیتا کا اپنی مانوطہ کا پریچھے دیں گے لیکن دیش کی جنتہ چن چن کر کے حساب مانگے گی گن گن کر کے میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی مانوطہ دکھانا وہ اپنے ان کا شیش آچرن ہو سکتا ہے میں ابھینندن کرنا چاہتا ہوں ابھار دکھتے کرنا چاہتا ہوں لیکن دیش کی جنتہ تولنا کرے گی دیش کی جنتہ دیکھے گی اور حساب مانگے گی شکریہ ہم سے بات کریں گے مانے ساتھ گزین سنگھ شہکھاوت کیندری منتری کے مرمیت رائے کے ساتھ منیش کرمہ نیوز 24 دلی